اسلام علیکم دس ازارہ شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو جناب پنڈی تیس سے کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آئی ہیں لیکن اب کچھ بری خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں سہتبار سے کی پاکستان ٹیم ایک بار پھر سے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے اور بیلٹنگ لائن ایک بار پھر سے لڑکھڑاتی ہوئی ہمیں پلحال نظر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں میر حمزہ اور خورم شہزاد کی طبخ کن باولنگ سے مطالق جنہوں نے اپنے کارئر کی آج بیسٹ باولنگ کا مظاہرہ کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے خورم شہزاد نے جناب آت چھے وقتیں حاصل کی ہیں اور تنہے تنہا ہی انہوں نے منگلہ دیش کی آدھی ٹیم کو پاویلین پہنچا دیا تھا 26 رنس پہ ہی انگلہ دیش کے چھے کھلڑی آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کا سہرہ جاتا ہے خورم شہزاد کو میر حمزہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور دو کھلڑیوں کو انہوں نے بھی آؤٹ کیا ہے دو وقتیں پاکستان کو انہوں نے بھی دلوائی ہے لیکن کیا ہی بات ہے جناب لنتن داس کی اور مہدی حسن کی جنہوں نے 165 رن کی ایک ماچ سیونگ ایننگ سکھیلی اور اپنی اس لڑکھڑاتی ہوئی ٹیم کو وہ 262 رنس تک لے کے گئے ہیں ظاہر ہے بارہ رنس کم بنا پائیں ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ اتنی وقتیں گر جانے کے باوجود بھی آپ خریس پر ٹائم لیتے ہیں اور پھر ٹارگٹ سے بہت کلوز بھی آ جاتے ہیں تو یہ ان کی اچیومنٹ ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بنگلہ دیش نے پہلا تیس میچ جیتا تھا پاکستان کو دس وقتوں سے ہرا دیا تھا اور آج میر حمزہ کی اور خورم شہزاد کی طبعہ کن بولنگ کے بعد ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم بڑی کمفٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں اور شاید ہماری جیت کے امکانات یہاں سے روشن ہو گئے ہیں بیکاوز ان دونوں بولرز نے ہی ایک امید تھی کرن پاکستان کے لیے پیدا کر دی تھی لیکن کیا ہی بات ہے جی ہمارے بیٹرز کے کہ کوئی خوشی وہ ہمیں حضم ہونے نہیں دے رہے ہوتے ہیں اور محض نو رن پر پاکستان کے دو کھلاڑی دو عظیم کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پر پاکستان کو اس وقت صرف اور صرف اکیس ونس کی بلتری ہی حاصل ہوئی ہے عبداللہ شفیق اور خورم شہزاد اب آؤٹ ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر سے جو سارا باجن ہے اب وہ بابر آزم اور محمد وزوان کے کندھوں پر ہی آ چکا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ میچ شروع ہوا تھا جب اسکورٹ کا اعلان ہوا فور دا سیکنڈ تیس میچ اگنس بنگلہ دیش تو لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ جی شاہین کو اس سے ڈراب کر دیا گیا ہے چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاہین کی پرفارمنس اب تو دا مارک نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ نسیم کو بھی ڈراب کر دیا گیا ہے اور یہ میچ تو ہمارے لئے مست ون تھا لیکن ہمارے ایس بولرز ہی اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس کا جواب آئی تھنگ آج لوگوں کو مل گیا ہوگا کہ وہ پرفارمنس جو کہ ڈومیسٹک میں زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے آ رہے تھے لیکن انہیں وہ سلسل بینچ پر بٹھایا جا رہا تھا موقع نہیں مل رہا تھا اور آج اب انہیں موقع ملا تو انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ ان کی سیلیکشن کس قدر صحیح ہے آمیر حمزہ کی میں بات کروں یا پھر میں خورم شہزاد کی بات کروں تو ڈومیسٹک میں آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں بڑی زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے کچھ گراف میں نے نکالا ہے دونوں کی پرفارمنس کا آمیر حمزہ جنہوں نے 112 ماچز کھیلیں ہیں اور 442 وکڈز حاصل کی ہیں ڈومیسٹک کے وہ بیسٹ پرفارمر ہیں سیولارڈی خورم شہزاد کی بات کروں تو انہوں نے 45 ماچز کھیلیں ہیں اور 136 وکڈ ڈومیسٹک میں حاصل کی ہیں جبکہ نسیم شاہ اور شاہین شافیدی کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر دونوں نے ملا کر کوئی 24 ماچز کھیلیں ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اب جب آپ ڈومیسٹک نہیں کھیلیں گے یا ڈومیسٹک کو کھیلنا اپنی توہین سمجھیں گے تو جب آپ کے سکلز ڈیوالپ نہیں ہوں گے آپ کے سکلز نکھریں گے نہیں تو پھر آپ کس طرح سے پنڈی کی وکٹس پر یا فیصل آباد کی پچ پر یا پھر کسی بھی پاکستان کے دیگر گراؤنٹ میں آپ سکل فولی پرفارم کر پائیں گے یا آپ فکتے لیک پائیں گے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نسیم شاہ ہوں یا پھر شاہین شاہ فریدی ہوں دونوں ہی ہمیں سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں وید نیو بال اور ایک نیو بال سے جو وکٹ لینے کا چانس ہوتا ہے وہ ان دونوں نے ہی زائع کیا ہے اور ظاہر ہے پھر جب یہ ٹائم گزر جاتا ہے تو اٹی اوورز کے بعد آپ کو دوبارہ سے یہ موقع ملتا ہے لیکن اس وقت تک میچ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے تو یہی وجہ رہی جس کی وجہ سے ہم پہلا تیس میٹ جہارے پھر جو رہی کا صحیح قصر تھی وہ ہمارے جی بیٹس منز کی جانب سے پوری کر دی جاتی ہے شاہین کا اگر ہم لاسٹ سپل دیکھیں تو وہ آپ کو فل ٹاوس کراتے ہو نظر آئیں گے وہ آپ کو آف بول کراتے ہو نظر آئیں گے لائن اور لیندھ کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں گئی ہے جب اس طرح سے آپ بالنگ کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس سپیس نہیں ہوتا آپ کے پاس سوئنگ نہیں ہوتی آپ کا بال ریورس نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کس طرح سے آپ وقت لے پائیں گے تو یہ بہت بڑا ایک کنسرننگ کوئسٹن ہے اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اچھی بالنگ کے باوجود بھی ہم ایک بار سے پھر مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پہلا دن بارش کی نظر ہو گیا تھا پھر پاکستان نے ٹو سیونٹی فور رنز بنائے اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش کی پوری ٹیم دو سب باستر ٹرن بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے پاکستان چونکہ اپنی سیکنڈ انکس کا آغاز کر چکا ہے اکیس ونس کی انہیں برطری بھی حاصل ہو چکی ہے لیکن کوئی بھی پریڈکٹیبلیٹی نہیں ہے اس ٹیم کی خاص کل اگر میں بیٹنگ کی بات کروں تو اور ہماری بیٹنگ لائن اپ کبھی بھی لڑکھڑا جاتی ہے اور اس کا خمیازہ ہم پہلے بھی بھوکت چکے ہیں اور کئی بار بھوکت چکے ہیں بکاوز ہماری شکستوں کی تو اب ایک طویل فہرست ہے میں کون کون سی شکست کا یہاں پر ذکر کروں اب سارہ دارو مدار جی اب آ چکا ہے بابا رازم کے اوپر اور رزوان کے اوپر کیونکہ اس ٹیم میں یہی دو سینئر کھلاری ہیں شان مسود کچھ بہتر پرفارم کرتے ہوئے سیکنڈ ٹیس میچ میں نظر آئی ہیں لیکن فرس ٹیس میچ میں ان پہ بھی کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی تو جنا بابا رازم پچھلے آپ ان کی فورٹین ایننگز اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ سکور وہ نہیں کر پائے ہیں اور اتنے بڑے بیتر کے شایعان شان نہیں رہا ہے جو سٹیٹس ان کے سامنے آئے ہیں بیسکلی کہ فورٹی ون ونس کی ہی لگ بھگ ان کی ایبریج رہی ہے اور گزشتہ کوئی چودہ ایننگز سے انہوں نے ابھی تک کوئی ففٹی بھی سکور نہیں کی ہے تو یہ بہت بڑا الارمنگ سائن ہے کہ آپ کا اتنا بڑا بیتر ہے لیکن وہ رنز سکور نہیں کر پا رہا ہے اور اس کی توجہ بھی شاید اس طرف نہیں ہے اور وہ اپنے گیم کو امپروو بھی نہیں کر پا رہا ہے تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جیسے شاہین کو یا نسیم کو ریس دیا گیا انہیں ڈراب کیا گیا تو یہاں پر بھی ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم کسی نئے ینگ ٹیلنٹ کو موقع دیں جو کہ نہ صرف اپنے لئے کھیلے بلکہ اس ٹیم کے لئے کھیلے ملک کے لئے کھیلے اور جو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے ایک بیٹنگ آرڈر کو لے کر یہ حل ہو بیکاوز یہ میچ جیتنا اب بہت زیادہ امپورٹنٹ اس اعتبار سے بھی ہو گیا ہے کیونکہ اگر ہم یہ میچ ہار جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا بیکاوز بنگلہ دیش ٹیم ہم سے تو خیر بہت اچھی ٹیم ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کا جو سٹانڈرڈ ہے وہ اسٹریلیا سے انگلینڈ سے یا نیوزیلینڈ سے مطابقت بسکلی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے اور جن سرکمسٹانسز میں وہ ابھی کھیل رہے ہیں جس طرح کہ ان کے ملک کے حالات رہے پھر وہ یہاں پر آئے ہیں پریکٹس بھی انہوں نے ساری یہاں پر کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو بہترہ شکست دے رہے ہیں شکست نہیں تو پھر آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حسن محمود کی جانب سے دونوں وقتیں حاصل کر دی گئی ہیں تو یہ ہے جناب آج کا سکور کارڈ اب دیکھتے ہیں کل کا دن پاکستانی باتنگ لائن اپ کے اعتبار سے کس طرح گزرتا ہے اور پاکستان ٹیم کو یہاں پر اب ڈٹ کر کھیلنا ہوگا اور اگر جیت نہیں سکتے تو پھر ڈرو کی طرف لے جائیں اگر ڈرو بھی ہوتا ہے تو تو بھی بنگلہ دیشی سیریز جیتا ہے گا بیک آس آلڈی وہ ایک میچ جیت چکے ہیں تو اس وقت جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور آگے جیت تو فیلحال نظر نہیں آ رہی ہے ایرہاو جی دیکھتے ہیں کیا رتیجہ نکلتا ہے اس ٹیسٹ میچ کا امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی ٹیل دن ٹیک کے اللہ حافظ